موسیقی اب دیکھئے روایت المدلس یہ ایک ہے مدلس کہتے ہیں محدثین کے یہاں مدلس کا مطلب کیا ہوتا ہے ان کے یہاں وہ پہلے آپ کو سمجھا دے تاکہ سمجھنے میں آپ کو جو یہ بحث ہے ورنہ تدلیس کی بحث انشاءاللہ ضعیف کی خسموں میں یہ آئے گی لیکن ابھی اس وقت حسن لے غیرہی کو سمجھنے کے لئے آپ کو کیا سمجھنا ہے مدلس کی سے کہتے ہیں مدلس حسن او راوی ہوتا تھا ان کے یہاں کہ اپنے ایسے کسی شیخ سے جس سے ملاقات ہوئی ہے زمانہ بھی وہی تھا ملاقات بھی ہوئی ہے اس سے یا کبھی حدیث بھی سنی ہے لیکن ایک حدیث دائریکٹ نہیں سنی انڈائریکٹ کسی اور کے واسطے سے سنی جیسے سمجھنے کے لئے یہ بات ذہن میں رکھنی جئے آپ کلاس میں آپ بیٹھے ہیں تو ڈائریکٹ ہوں مجھ سے سن رہے ہیں لیکن کوئی بات جس وقت آپ یہاں نہیں تھے میں نے پیش کیا تو وہ بات آپ نے اپنے ساتھی سے سنے کہاں میں نہیں ہے تو وہ باتیں بھی چونکہ آپ مجھ سے ڈائریکٹ بھی سنے ہوئے تھے تو آپ مجھ سے روایت کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں انشیہ آپ کی بات غلط تو نہیں ہے یعنی شیخ سے یہ روایت ہے یہ نہیں کہتے میں نے سنا ہے یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے بیان کیا تو وہ جھوٹ ہو جائے یعنی میں نے سنا ہے یا مجھ سے بیان کیا یہ بھی نہیں کہیں گے کیونکہ وہ جھوٹ ہو جائے وہ کیا کہتے ہیں ایسے موقع پر شیخ سے یہ بات جو ہے روایت ہے اب اس پہ چانس کیا ہوتا ہے کہ اس نے ڈائریکٹ بھی سنا ہو اور یہ بھی چانس ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ نہیں سن اب جب مدلس ہوتا ہے تو یہ ڈر ہوتا ہے کہ بیچ میں جو راوی ہے جس سے سنا ہے نا جو گیپ تھا یہ اس کو حضف کر دیا ہے مدلس ہوتا ہے تو یہ مسئلہ ہوئی اب جس کو بیچ میں حضف کر دیا ہے وہ کون ہے یہ پتہ نہیں ہے یہی مسئلہ اس کا جس کو بیچ میں سے حضف کر دیا ہے ذکر نہیں کیا ہے وہ کون ہے اب یہاں وہی 50-50 چانس ہوتا ہے وہ کوئی کوئی قابل اعتماد راوی بھی ہو سکتا ہے اور ناقابل اعتماد راوی بھی ہو سکتا ہے یہاں وہی ہے ڈر کے بیچ میں جو راوی حضف کر دیا گیا وہ راوی کون ہے قابل اعتماد ہے یا قابل اعتماد نہیں ہے 50-50 چانس مدلس اسی لئے قبول نہیں کرتے اس کو بھی رکھتے یہاں ایسا کچھ نہیں ہے کہ اس میں ضعیف ہونے کی کوئی صفت پائی جا رہے گی یا ناقابل اعتماد ہونے کی کوئی صفت پائی جا رہے گی بلکہ ہم کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے اور 50-50 چانس ہے اب اگر کوئی اور حدیث بھی مل جاتی ہے جس میں یہی چانس ہو یا بلکل صحیح ہو تب بھی یہ حدیث کہاں پہنچ جائے گی حسن لے گئے گی یہی معاملہ اس میں بھی ہوتا ہے مختلط راوی کہتے ہیں تو مختلط راوی کو پہلے اس کی پہچان کرا دو تو آپ کو سمجھنے میں آسا ہے مختلط راوی محدثین کے یہاں اس کو کہتے ہیں کہ جس کا حافظہ صحیح تھا صحیح تھا اور کوئی پریشانی نہیں تھی اور اس کے حافظے پر اعتماد کیا جا سکتا تھا ضابط تھا ضبط پر اعتماد کر سکتے تھا لیکن کوئی ایسا حادثہ زندگی میں پیش آ گیا جس کی وجہ سے اس کے دماغ پر اثر ہو گیا ایسا ہوتا رہتا ہے اثر ہوتا ہے نا ایسا پہلے صحیح تھا لیکن زندگی میں ایسا کوئی حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے اس کے دماغ پر اثر ہو گیا اب اس کا حافظہ کمز ہو گیا تو ایسے راویوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ان کو مختلط کہتے ہیں یعنی مختلط کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی حدیثیں جوڑا گڑمڈ ہو گئی ہیں مل گئی ہیں مکسنگ ایسا ہو جاتا ہے تو اب ایسے لوگ ایسے راوی انہوں نے جو پہلے یہ حادثہ ہونے سے پہلے جو حدیثیں روایت کی ہیں ان کی صحیح حدیثیں کہی جاتی ہیں کیونکہ اس میں کیا ہیں وہ قابل اعتماد ذہنی پریشانی کے علاوہ بھی تو ہو سکتا ہے ہاں اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جیسے کسی کی کتاب ہی ضائع ہو گئی یہ ضبطے کتاب میں آتا ہے اس نے جو ہے حدیث کیسے حفاظت کی لکھ کر کے کیا لیکن کتاب ضائع ہو گئی اب اس نے اپنی جو ہے سوچ کر کے بیان کرنا چاہتا ہے تو چونکہ اس کا حافظے پر اعتماد نہیں تھا تو جب تک اعتماد نہیں رہتا ہے حافظے پر حافظہ صحیح نہیں ہے کتاب پر اعتماد تو یہ جب بیان کرنا شروع کرتا ہے حافظے سے تو ان کی بھی حدیثیں مکس ہو جاتی ہیں یعنی گڑ مٹ ہو جاتی ہے بیان کچھ اور کرنا چاہتا ہے کسی اور حدیث کا اس میں آ گیا اس حدیث کا اس میں چلا گیا تو صحیح سے بیان نہیں کرتا ہے تو اس کی جو ہے ضبط کی اوک اعتماد نہیں رہی جاتی ہے تو اب یہ راوی اس کے بعد ناقابل اعتماد ہو جاتا ہے پہلے کیا تھا سقاہ تھا قابل اعتماد تھا اب یہ حادثہ پیش آ جانے کے بعد چاہے وہ حادثہ اس کے دماغی خلل کا مسئلہ ہو یا یہ کی کتاب وغیرہ جل جانے ضائع ہو جانے چوری ہو جانے کسی طرح کا کوئی حادثہ پیش آیا ہو اس کے زندگی میں تو ان ساری صورتوں میں کیا ہو جاتا ہے کہ پہلے ہو سقاہ تھا قابل اعتماد تھا اب وہ قابل اعتماد نہیں رہا اب جو راوی اس سے پہلے سنا ہے حادثہ ہونے سے پہلے اس کی حدیث تو صحیح ہوگی اور جس نے حادثہ کے بعد سنا ہے اس کی حدیث ضعیف ہوگی کیونکہ وہ پھر قابل اعتماد نہیں لیکن ایسا اگر کوئی راوی ہے جس کے بارے میں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پہلے سنا ہے یا بعد میں سنا ہے اب یہاں چانس کتنا بنا 50-50 چانس ذہن میں رکھئے یعنی چانس یہ بھی ہے کہ اس نے پہلے سنا ہو اور یہ بھی چانس آئے کی بعد میں سنا ہو فاسیویٹی دونوں کی ہے تو اب یہاں پر اس کو کہتے ہیں متوقف کی ہے ضعیف کی قسموں میں ہی شمار کرتے ہیں لیکن اس میں اصل یہ کیا ہے متوقف کی اگر ایسی کوئی روایت اسی درجے کی دوسری روایت آ جاتی ہے تو حسن لے گئے نہیں یا اس سے آلہ درجے کی بھی آ جائے تب بھی کیا ہے یہ قبول کے درجے میں چلی جاتی ہے اب یہ ضعیف نہیں کہلائے گی لیکن اگر صرف یہی ایک روایت ہے تو اس کو ضعیف کہا جائے گا کیونکہ محدثین ففٹی ففٹی چانس کو بھی قبول نہیں کیا اتنا احتیاط ہے ان کے یہاں کہ ففٹی ففٹی چانس میں بھی انہوں نے حدیثوں کو قبول نہیں کیا یہ بات ہو گئی آپ کی اب یہ آخری جو ہے رہ گئی ہے صرف کیا ہے سیعہ الحفظ کہتے ہیں یہ راوی کی ایک صفت ہے اس کو سیعہ الحفظ کہتے ہیں سیعہ الحفظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حافظہ کمزور ہے بلکل ضعیف نہیں صرف کیا ہے حافظہ کمزور ہے بہت اونچے درجے کا ذابط بھی نہیں ہے یا تھوڑا ہلکے درجے کا ذابط جو حسن لے غیرہی میں ہم نے بتایا وہ بھی نہیں ہے بلکہ اور نیچے ہے یہ بلکل ففٹی ففٹی پر آگیا ہے جو ففٹی سے نیچے بھی ہو جاتا ہے اس کے لئے دوسرے الفاظ استعمال کریں صرف حافظہ کمزور نہیں بہت کمزور ہے اس کے یہاں وہ ففٹی ففٹی والا نہیں ہے یہ ایسا راوی ساری جو ہے بلکل عادل ہے لیکن ضبط میں ففٹی ففٹی چانس یوں سمجھئے کی پچاس نمبر لینے والا یہ ضبط میں کتنا نمبر ہے اس کا پچاس نمبر ہے اس کو کہتے ہیں سیئے تو ایسے کسی راوی کی حدیث اگر کسی اور دوسری جو ہے سنت سے بھی آ جاتی ہے جس سے اس کو تائید حاصل ہو جاتی ہے تو اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے حسن لے غیرہی عالی درجے کی ہے تب تو اور اچھی بات ہے لیکن اگر اسی درجے کی بھی کوئی روایت مل جاتی ہے تب بھی یہ حسن لے غیرہی کو پہنچ جاتی ہے تو حسن لے غیرہی یہی حدیثیں ہوتی ہیں جو حسن لے غیرہی کو پہنچتی ہیں ایک لفظ میں اگر آپ کو یاد کرنا ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں جہاں ففٹی ففٹی چانس ہوتا ہے اگر وہاں تائید حاصل ہو جاتی ہے کسی اور حدیث سے تو یہ حسن لے غیرہی کو پہنچ جاتی ہے یہ بات تھی آپ کے سامنے حسن لے ذاتی اور حسن لے غیرہی کے بارے میں اب حسن کے بارے میں دو تین بحثیں اور ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آج ہی آپ کے سامنے اسے مکمل طریقے سے پیش کر دیں شک یہ حسن لے غیرہی کے مطالق میرا سوال یہ ہے کہ صالح صالحین اور محدثین کے بیچ کیا حسن لے غیرہی کی قبولیت کے مطالق اختلاف رہا ہے اور قرال کے کے بارے علماء میں بھی اختلاف رہا ہے قبول کہہ دیں گے بارے میں کہ اس کو قبول کریں گے یا نہیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہی بحث میں ابھی جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے اس کے پہلے ہم نے جو ہے صحی کے بارے میں بتایا کہ ما یفید و حس صحی صحی سے ہمیں کیا قائدہ کس درجے کا یقین ہمیں حاصل کیا چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے ویسے ہی مسئلہ حسن کا بھی ہے صحیح حدیث یہ سب کی سب کیا ہے مقبول ہوتی ہے یہاں کوئی مسئلہ نہیں کوئی اختلاف بھی نہیں سب کی سب حجت ہیں کوئی اختلاف مخدیسین کیاں کوئی اختلاف حسن لذاتی بھی صحیح کی طرح سے ہے یعنی حسن لذاتی میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حسن لذاتی بھی حجت ہے اس کو ہم دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں اور اس سے ہمیں اس درجے کا یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نسبت کی گئی ہے یہ قابل قبول ہے حسن لے گئی رہی کے بارے میں تھوڑا اختلاف ہے زیادہ نہیں بلکہ کیا ہے تھوڑا اختلاف ہے بعض محدثین جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ محدثین ذرا متشدد تھے حدیث کے قبول کرنے کے تعلق سے محدثین میں جو عیمی جرہو تازیل گزرے ہوئے ہیں ان کو تین کائٹگری میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک کو کہا جاتا ہے بڑے متشدد رہے ہیں ادنا سی تھوڑی سی بھی کہیں کوئی چیز نظر آگئی قبول نہیں کرتا اور ایک متوسط تھے متوسط کا مطلب ہے کہ میڈل میں سمجھ لیے ہیں بہت زیادہ سختی بھی نہیں اور بہت زیادہ نرمی دیتے ہیں اور تیسرے جو ہے متساحل کہتے ہیں تو بعض محدثین جن کے یہاں حدیث کی قبولیت میں بڑی سختی تھی کبھی کسی کو گھوڑے کے ساتھ کچھ معاملہ جو ہے دیکھ لیا تو کہا اس سے ہم حدیثی روایت نہیں کریں گھوڑے پر سواری کرتے ہوئے دیکھ لیا کہا ہم حدیثی روایت ہیں حسن نے غیرہی یہ حقیقت میں کیا ہے ضعیف ہوتی ہے لیکن بہت معمولی درجہ کی کمزوری ہوتی ہے جو ہم نے ففٹی ففٹی چانس کی بات آپ کے سامنے ذکر کی تو یہی حدیث حسن نے غیرہی بنتی ہے تو یہ تھوڑا سا جو ضعف پایا جاتا ہے اس کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے تو بعض محدثین اس کی وجہ سے اسے بھی قبول نہیں کرتے اور جو پرانے محدثین تھے ان کے یہاں حدیث صحیح اور ضعیف ہوتی تھی یہ بھی حسن کی اسطلح بہت زیادہ مشہور نہیں رہی اگرچہ کہ یہ لفظ جو ہے استعمال ہوا ہے لیکن بہت زیادہ مشہور نہیں تھی امام تربیزی رحمت اللہ علیہ سے یہ اسطلح زیادہ مشہور ہوئی حسن تو ان سے پہلے جو لوگ تھے جو زیادہ حسن کی استعمال انہوں نے استعمال نہیں کیا ہے اگرچہ کہ بعض لوگ جو ہے حسن کا لفظ استعمال کی امام تربیزی سے پہلے بھی اس کا ہم انکار نہیں کر رہے ہیں تو وہ کیا کرتے تھے حسن لے ذات ہی کو صحیح میں شمار کرتے تھے اور حسن لے غیرہی کو ذائب تو تھوڑا حسن لے غیرہی کے بارے میں اختلاف معمولی سا یہ رہا ہے ابھی جو ترتیب ہے اس ترتیب کے لحاظ سے حسن لے غیرہی بھی مقبول حدیث کے درجے میں ہے یعنی یہ بھی کیا ہے قابل ہے قبول ہے اس کو بھی دلیل کے طور پر پیش کر سکتے جب ہم نے حسن لے ذات ہی حسن لے غیرہی کے بارے میں یہ جان لیا تو اب یہ ایک مسئلہ اور بھی ہے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں کبھی کبھی جو ہے جامعہ ترمیزی میں ایک ہی حدیث کے بارے میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضا حدیث حسن صحیح کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے تو یہاں لوگوں کو ایک ڈاؤٹ ہو جاتا ہے پریشانی کیا ہو جاتی ہے کہ جب وہ حدیث حسن ہے تو صحیح کیسے ہوئی صحیح ہے تو حسن کیسے ہوئی یہ سوال کبھی بھی کسی کے ذہن میں بھی آسکتا ہے کیونکہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت آلہ درجہ کا ضابط ہے اور حسن کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا ضبط تھوڑا کم ہے تو ایک ہی حدیث کو جب کہو گے حسن بھی ہے صحیح بھی ہے اس کا مطلب کی آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک ہی وقت میں کہ بہت آلہ درجہ کا ضابط بھی ہے اور اتنا درجہ کا ضابط بھی ہے ڈاؤٹ سمجھ میں آگیا آپ کو یہ کیسے ہو سکتا ہے آج بھی اگر کسی کو یہ کسی حدیث پر حکم لگانا ہے تو اس کے لیے بھی یہ چیز ہوتی ہے تو ایسا جو ہوا ہے اس کی دو شکلیں ہیں اور وہاں پر پھر کوئی اشکال کوئی ڈاؤٹ نہیں رہتا ہے دو شکلیں کیا ہیں پہلی شکل یہ ہے کہ حدیث کی دو سند ہیں ایک سند میں راوی کمال درجہ کا ضابط ہے سارے کے سارے روات ایسے ہی ہیں بلکل صحیح درجہ کے اور دوسری سند میں کوئی ایک راوی یا ایک سے زیادہ راوی کم درجہ کے زادی تھے ان کو خفیف و ضابط کہا جاتا ہے تو ایک سند کے لحاظ سے یہ حدیث کیا بنتی ہے صحیح بنتی ہے اور ایک سند کے لحاظ سے حسن بنتی ہے تو ایسے موقع پر آپ حدیث کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ حضا حدیثن حسنن صحیح مطلب کیا نکلتا ہے کہ ایک سند کے لحاظ سے حدیث صحیح ہے اور دوسری سند کے لحاظ سے حدیث صحیح ہے ایک کے لحاظ سے صحیح ہے اور ایک کے لحاظ سے حسن ہے دوسری شکل یہ ہے کہ حدیث کی سند ایک ہی ہے کیونکہ امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ ایسا بھی کہتے ہیں کہ جہادا حدیثن حسنن صحیحن غریب اور غریب کا مطلب کیا سند ایک ہی ہے تو اس میں بھی ایک مسئلہ آتا ہے کہ سند ہمارے پاس ایک ہی ہے لیکن سند میں کوئی ایک راوی ایسا ہے جس کے بارے میں ایمہ جرہ و تعدیل کی رائے علاجہ لگا ہے جو اس زمانے میں اس راوی کے بارے میں جو رائے دی ہے لوگوں نے تو بعض لوگوں کی رائے سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ کمال درجہ کا ہے غابط اور بعض لوگوں کی رائے سے لگتا ہے کہ ذرا ضبط حلقا تھا اگر اس اختلاف کی طرف اشارہ کرنا ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں حسنن صحیحن مطلب کیا ہوتا ہے کہ حسنن آو صحیح آو آو مطلب کیا ہے یا تو یہ حسن ہوگا یا تو یہ حدیث صحیح ہوگی لیکن حسن سے نیچے نہیں صحیح ہوگی اگر نہیں رہے صحیح تو کیا ہو سکتی ہے کم سے کم حسن ہو سکتی ہے تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حسنن آو صحیح کبھی میرا اپنا ہی مسئلہ ہے ماننی بھی میں حدیث کے بارے میں تحقیق کر رہا ہوں حدیث پر حکم لگا لے گا مجھے ایک راوی ملا جس کے بارے میں اے میں جرہو تعدیل کے اقوال الگ الگ ملے اب میں بحیثیت مشتہد یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ میں اس کو ستقاہ کہوں یا صدوق کہوں کبھی خود محدث کا اپنا تردد بھی ہوتا ہے تردد کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتا ہے کہ ہم اس راوی کو اونچے درجے کے ضبط والا راوی مانے یا ذرا ہلکے درجے والا ضبط والا راوی مانے یہ فیصلہ نہیں کر پاتا ہے تو وہاں اس کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کیا کہہ دیتے ہیں حسنن صحیحن یعنی حسنن او صحیح صحیح ہے یا اگر صحیح نہیں ہے تو کم سے کم کیا ہے حسن ہے لیکن یقین کے ساتھ صحیح بھی نہیں کہہ پاتے یقین کے ساتھ حسن بھی نہیں کہہ پاتے لیکن اتنا ضرور ہے کہ حسن صحیح حسن یا تو صحیح دو میں سے کوئی ایک ہے تو ایسی صورت میں یہ حکم لگائے جا سکتا ہے دونوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے کوئی حرش کی بات نہیں اس کے بعد حسن کے بارے میں یہ بات بھی ہے کہ زیادہ تر حسن حدیثیں کہاں ملتی ہیں ہونے کو تو یہ کہیں بھی ہو سکتی ہم نے آپ سے پہلے کہا کہ حسن لے ذاتی جو کی ترقی کر کے صحیح لے غیرے ہی کو پہنچ جائے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو احادیث ہیں وہ کس درجے کی ہیں صحیح یا تو صحیح لے ذاتی یا صحیح لے غیرے ہی اس کے بعد حسن درجے کی جو حدیثیں ہوتی ہیں یہ بھی قابل قبول ہے یہ آپ کو سنے ارباہ میں ملے گی حدیث کی اور جو دوسری کتابیں ہیں اس میں یہ حدیثیں آپ کو ملیں گی جیسے صحیح ابن حبان ہے صحیح ابن خزیمہ ہے مستدرک حاکم ہے جامعہ ترمیزی سنے ابی دعود سنے نسائی سنے ابن ماجہ مسددارمی جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کتابوں میں آپ کو حسن لے ذاتی ہی اور حسن لے غیرے ہی ان دونوں قسموں کی حسن حدیثیں ملیں گی امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ نے خاص طریقے سے اپنی کتاب کے بارے میں سنے ابی دعود اس کے بارے میں ذکر بھی کیا ہے کہ اس میں یہ حدیث کیسی ذکر کریں گے اس کے بارے میں انہوں نے بیان کیا جو حدیث صحیح ہے وہ بھی ذکر کریں گے اور اسی طرح سے جو حدیث حسن ہے اس کو بھی ذکر کریں گے اور جو حدیث ضعیف ہے اس کو بھی بیان کریں گے اور اگر اس کی کیا کمزوری ہے اس کی وضاحت کر دیں گے پھر آخر میں انہوں نے کہا اور جن حدیثوں سے میں خاموشی اختیار کرلوں وہ کیا ہیں صالح یہ جو انہوں نے کہا صالح ہونے کی بات اس میں حسن لے ذاتی ہی بھی آتی ہے اور حسن لے غیرہی دونوں طرح کی حدیث یا تو ضعف پایا جاتا ہے لیکن کم درجہ کا ضعف ہے تو دوسری حدیثوں سے مل کر کے تقویت اس کو مل جائے گی تو حسن لے غیرہی تک پہنچ سکتی ہے یا حسن لے ذاتی ہی بھی ہو سکتی ہے حسن لے ذاتی کے بارے میں عام طریقے سے اہل علم کی رائے یہ ہے کہ وہ جو شروع میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ ان کے الفاظ یہ ہے کہ صحیح حدیث بھی ذکر کروں گا اور جو اس کے مشابہ ہے اس کے مشابہ یہ حسن لے ذاتی ہی ہوتی ہے تو یہ صالح کیا ہے حسن لے غیرہی اس کا اس میں وہ ذکر کریں تو وہاں بھی ملے گی اور جامعہ تیرمیزی میں تو بڑی کسرت سے حسن حدیثوں پر انہوں نے حدیثوں پر حسن کا حکم لگایا ہی ہے تو ان حدیث کی کتابوں میں یہ حسن حسن لے ذاتی ہی حسن لے غیرہی آپ کو حدیثیں ملے گی اور یہ سب کی سب مقبول درجے میں آتی ہے ٹھیک ہے کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں حسن لی غیری کی جو مثالیں جیسے مرسل اور یہ ساری تقسیم آئی ہیں تو اس میں مبہم بھی آتی ہے اسی کا ایک حصہ ہے مبہم کسے کہتے ہیں وہ آپ کو بتا دوں تو اصل میں یہ اسی کا ایک حصہ ہے مبہم کہتے ہیں اس روایت کو جس میں کوئی راوی بیان کرتے ہوئے یہ کہتا ہے ان رجل ان شیخ حدسنی شیخی میرے شیخ نے مجھ سے بیان کیا کون ہے نام نہیں لیتا ہے یا کہتا ہے حدسنی رجل مجھ سے ایک آدمی نے بیان کیا کون ہے نام نہیں تو فرق کیا ہوتا ہے اس میں کہ مجھول میں نام کا پتہ ہوتا ہے اسی لئے وہ جو اننون بول دیتے ہیں پورے طریقے سے ویسا ہوتا نہیں ہے اس میں اس میں نام کا پتہ ہوتا ہے اس میں نام کا بھی پتہ نہیں ہوتا مبہم میں تو اب نام کا بھی پتہ نہیں ہے اس میں بھی 50-50 چانس ہوتا ہے 50-50 چانس ہوتا ہے کہ جس کا نام کا ذکر نہیں کیا ہے اگر یہ کوئی صحابی ہے تو پھر وہ مسئلہ نہیں حدیث صحیح ہوتی ہے اگر یہ کہہ دیتا ہے تو یہاں کیا ہوتا ہے کہ صحابہ میں سے کسی دیکھنے روایت کی اتنا کافی ہو جاتا ہے لیکن صحابی سے نیچے درجے میں اگر کہیں مبہم کی روایت آتی ہے تو قابل قبول نہیں کیوں قابل قبول نہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں پتا نہیں ہے جانتے نہیں کہ قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں شیخ جیسے کوئی حسن لی غیری حدیث ہے اور اس کے خلاف میں اس سے آلہ درجے کی تین جہنے پڑھیں اگر کوئی ایسا آ جاتی ہے یا آنے کی قیفیت ہو سکتی ہے نہیں یہ بھی ایک بحث ہے اور یہ آخر میں انشاءاللہ آئے گی کہ جب دو حدیثوں میں باہم تعارض ہو سکتا ہے جو ہم کو لگتا ہے کہ تعارض تو یہ دو مقبول حدیثیں ہو سکتی ہیں تو دو صحیح بھی ہو سکتی ہیں ایک صحیح ایک حسن بھی ہو سکتی ہے ایک صحیح اور ایک حسن لی غیری بھی ہو سکتی ہے لیکن دو مقبول حدیثیں ہیں اگر ان کے درمیان بظاہد تعارض ہوتا ہے تو اس کو مختلف الحدیث کہتے ہیں ایک الگ حدیث کی تقسیم ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کریں گے ضعیف کے بعد وہ ذکر کریں گے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی